فائنلی ایکس کرکٹرز رمیز راجہ شوہ بختر وسیم اکرم وقار یونس بابر آزم کی سپورٹ میں کھڑے ہو گئے ہیں دیکھئے نجم سیٹھی اور مافیاز نے جو بابر آزم کے ساتھ کیا پوری قوم پورے کرکٹ شائکین نہ صرف کرکٹ شائکین بلکہ ایکس کرکٹر جس میں شاہد افریدی شامل ہیں رمیز راجہ شامل ہیں وسیم اکرم وقار یونس یہاں تک کہ پاکستان کے فاسٹسٹ بولر پنڈی ایکس کرکٹر بھی بابر آزم کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں دیکھئے موسٹ امپورڈنٹلی جو فیصلہ لیا گیا اس میں بابر آزم کو شامل نہیں کیا گیا تھا اور سب کا یہی کہنا ہے کہ اگر بابر آزم دنیا کے نمبر ون پلیئر ہیں پوری دنیا ان کو مانتی ہے ان کے سٹیٹس بول رہے ہیں کہ تینوں فارمٹس میں یہ نمبر ون ہیں تو آپ ان کی اجازت کے بغیر پاکستانی ٹیم پاکستانی سکوارٹ کا اعلان کیسے کر سکتے ہیں اور اگر آپ کرنا چاہیں بھی تو آپ ان کو باہر کیسے کر سکتے ہیں نہ صرف آپ نے ان کو کپتانی سے اٹھایا بلکہ ان کو آپ نے ٹیم سے بھی نکال دیا اور آپ نے شان مسود کو شامل کر لیے آپ اندازہ لگئیے سب سے پہلے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور ویڈیو کو شیئر کرنا ہے کومنٹس کے اندر آپ نے بابر آزم کے بارے میں بابر آزم کی سپورٹ میں ایک جملہ لازمی ٹائپ کرنا ہے دیکھئے بابر آزم پاکستان کا سٹار ہے پاکستان میں ڈراما یا فلموں یا موویز جو وہ ہیروز اتنے زیادہ میٹر نہیں کرتے یا اتنا ان کو لوگ جانتے نہیں ہیں جتنے بابر آزم کو جانتے ہیں اور بابر آزم ہمارے ہیرو ہیں اس میں کوئی ٹاؤٹ نہیں ہے پوری دنیا میں انہوں نے پاکستان کو نام روشن کیے پوری دنیا میں انہوں نے پاکستان کا اچھا امیج پیش کیے سوپاور آزم پاکستان کی پہچان ہے اور افغانستان کے خلاف تین ٹی ٹوئنی میچز میں ان کو شامل ہونا چاہیے تھا آپ کو میں پوری سٹوری سمجھا دے تو پوری سٹوری بتاتا ہوں ہوا کیا پی سی بی چیرمین نجم سیٹھی اور چیف سلیکٹر حارون رشید نے فیصلہ کیا کہ افغانستان کے خلاف ینگ سٹرز کو موقع دیا جائے گا جس میں بابر آزم کو اون بوٹ کرنا ضروری تھا بابر آزم کو اون بوٹ کرنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ بابر آزم پاکستان کر کے بوٹ سے بڑے ہیں بابر آزم بڑا برینڈ ہے بابر آزم بڑا کھلاری ہے بابر آزم پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے یعنی نجم سیٹھی کو تو کوئی نہیں پہنچانتا نہ حارون رشید کو کوئی جانتا ہے پوری دنیا میں نہ انہوں نے کوئی پوزیٹیو امیج پاکستان کا کہیں پہ بلڈ کیے وہ تو بابر آزم بلڈ کر رہا ہے پوری دنیا میں تو اسٹیڈیم کے اندر یا گراؤنڈ کے اندر کھلاریوں کو کس نے کھلانا ہوتا ہے بابر آزم نے ایز ایک کیپٹن تینوں فارمیٹس کے کھلانا ہوتا ہے سو بابر آزم کو اون بورڈ کرنا چاہیئے تھا بابر آزم کو انہیں بتانا چاہیئے تھا کہ بابر ہم یہ کام کرنے لگے ہیں کیا آپ ایگری ہیں اگر بابر آزم ایگری ہوتے تو پھر بات تھی کہ یہ کچھ کر سکتے تھے یا انہیں کرنا چاہیئے تھا اور دوسرا سچویشن اگر بابر آزم ایگری نہ بھی ہوتے تو انہیں کنونس کرنا چاہیئے تھا جب بابا رازم کو کنونس کرنا چاہیے تھا اٹ لیسٹ میٹنگ تو ہنی چاہیے تھی کیوں نہیں ہوئی میٹنگ اس وجہ سے کہ گھمنڈی یہ کرکٹ بورڈا یہ مافیا بنا ہوئے ہیں اس کے پاس یعنی ان کے پاس وہ جیسے گنجے کے پاس ناخن آ جائیں تو اس کا سر کی جو سکن ہوتی ہے وہ کافی زیادہ خطرے میں ہو جاتی ہے کہ ان نوچ نہ لے وہ اپنے سر کو تو اسی طرح ان گنجوں کے پاس ناخن آ گئے اور یہ بہت زیادہ خطرناک ہے یہ وہ ناخن ہیں جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ پاکستان کرکٹ کو پاکستانی کھلاریوں کو نوچ لیں گے اور انہوں نے وہ نوچنا شروع کر دی اس مافیا نے اور یہ مافیا شاہین کو نہیں بکشا اس مافیا نے اس مافیا نے محمد رزوان کو نہیں بکشا اس مافیا نے بابا رازم کو نہیں بکشا اس مافیا نے فخر زمان کو نہیں بکشا یعنی فخر زمان جیسا سیدھا سادھا پلئر یعنی وہ کبھی سیاست کبھی پولٹیکس میں جاتے ہی نہیں ہیں وہ کھلاریوں میں ہمیشہ اس کو پسند کیا جاتا ہے وہ نیوٹرل رہتا ہے اور اس کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا اس کو بھی باہر کر دیا اور اس کی جگہ شامسود کو شامل کیا گیا یعنی بابر آزم اس وقت اتنے غصے میں ہیں کہ وہ شاید کسی اور ٹیم سے کھیلیں پر پاکستان سے نہ کھیلیں اگر پاکستانی کرکٹ جو شائقین ہے اگر ان کا خیال نہ ہو بابر آزم کو تو پاکستان کریٹ بورڈ جیسا بہیو ان کے ساتھ کر رہا ہے جیسا ان کے ساتھ ٹریٹ کر رہا ہے پاکستان کریٹ بورڈ پی سی بھی تو ان کو پاکستان کریٹ بورڈ سے جو کچھ سننی پڑ رہی ہیں تو وہ پاکستان سے کھیلیں نہ اگر پاکستان کا ایمیج کے بارے میں انہوں نے خیال نہ ہو اور پاکستانی کرکٹ شائقین کے بارے میں اگر انہوں نے خیال نہ ہو تو دیکھئے سب سے پہلے بابر آزم کو جب نکالنے کا فیصلہ کیا گیا تو انہوں نے کال کی شاہین کو شاہین کو انیشلی انہوں نے کال کی کہ شاہین آپ کیپٹن ہوں گے ہم بابر آزم کو باہر کر رہے ہیں اور محمد ریزوان کو بھی تو شاہین کو لالا نے سمجھا یعنی سوسر ہیں شاہین شافیدی کے شاہد افریدی انہوں نے کہا کہ یہ لوبی ہے یہ تم اس کا حصہ نہ بنو یہ ایک مافیا ہے یہ مافیا بابر آزم محمد ریزوان کے اگنس چار ہے اور یہ ٹیم کی یونٹی اور ٹیم کی جو ایک اتفاق بنا ہوئے ہیں ٹیم کی ایک سٹینٹھ بنی ہوئی ہے یہ اس کو توڑنا چاہتا ہے اور اس میں باقیوں کو گھسانا چاہتا ہے جو کہ جیسے شان مسود کو انہوں نے شامل کر لیا طیب طاہر کو مجھے نہیں سمجھاتی کہ ٹی ٹوینٹیز میں کیوں شامل کیے گئے بے شک وہ پاکستان کا فیوچر ہے مگر مجھے سٹیٹس ان کے بتائیں باقی کام چھوڑے ان کے سٹیٹس دکھائیں کہ انہوں نے کیا کیے یعنی آپ ونڈے میں ان کو شامل کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے سٹیٹس بتاتے ہیں کرنا درست ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہیں جو سوچنے والی ہیں اب یہ بات ہے کہ چھوڑیس چھوڑیس مارچ کو پہلا چھوڑیس کو دوسرا ستائیس کو تیسرا یعنی یہ تینوں شارجہ میں ٹی ٹوینٹیز ہونے ہیں اور شارجہ کے اندر افغانستان بہت سٹرونگ ہے افغانستانی ٹیم وہاں پہ ان کی ہرم کنڈیشنز ہیں وہ نہیں چھوڑتے کسی کو بھی وہاں پہ تو کیا آپ جیت پائیں گے ان سے کہ اب کے لئے جتنا پوسیبل ہوگا یہاں پہ راشر لطیف نے کہا ہے کہ پاکستانی ٹیم کو وہاں پہ پھینٹی پڑ جانی ہے پھینٹا لگ جانا ہے وہاں پاکستانی ٹیم کو شبختر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پھینٹا لگ رہا ہے پاکستانی ٹیم کو اور مجھے تو ڈھا رہا ہے کہ کہیں کلین سوی پی نہ ہو جائے راشر لطیف کہہ رہے ہیں وقار یونس کہہ رہے ہیں وسیم اکرم کہہ رہے ہیں یونس خان یہی کہہ رہے ہیں آپ کے مسلی بڑے بڑے کرکٹر جو بیٹھے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں تنویر احمد کہہ رہے ہیں کہ بابر آزم کے خلاف یہ جو میڈیا سیلز ہیں مسلی جنرلسٹ بنے ہوئے ہیں انہوں نے جو کمپین شروع کی ہوئی تھی بابر آزم کے کینسٹ وہ کمپین کی ہی وجہ سے یہ سب کچھ یعنی یہ پری پلینڈ تھا یہ سب کچھ پری پلینڈ ہے ایسے ہی چل رہا ہے یہ سب کچھ ایک پلینڈ کے تحت چلایا جا رہا ہے اور انفوچنٹلی اس میں بابر آزم کا زیادہ نقصان نہیں ہے پاکستان کریڈ بورڈ کا پاکستان کریڈ ٹیم کا پاکستانی کرکٹ شائعکین کا زیادہ نقصان ہے انفوچنٹلی پر یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی آپ انتاظہ لگائیے کہ بابر آزم آخری دن تک کہتے رہے ہیں کہ مجھے آج تک پاکستان کریڈ بورڈ نے کوئی کانفرنس نہیں کی کوئی میٹنگ نہیں کی کوئی کال نہیں کی اور آخری دن ان کو کال کر کے کہا جاتا ہے کہ آپ اس سیریز میں نہیں کھیلیں گے ان سے مشورہ نہیں کیا جا رہا ان کو آرڈر دیا جا رہا ہے کہ آپ نہیں کھیلیں گے اور کن کلاریوں کو شامل کیے اس میں کچھ اچھے نام بھی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ سارے بورے ہیں کہیں نہ کہیں محمد حریص پاکستان کے ٹیم ٹی ٹونٹیز کا فیوچر ہیں آزم خان اچھے پلئیر ہیں ٹی ٹونٹیز کے ملنا چاہیے تھا چانس ان کو فاسٹ بولر احسان اللہ جو تیز بولنگ کی ہے ان کو چانس ملنا چاہیے تھا اسامہ امیر کو انہیں ریزرو میں شامل نہیں کرنا چاہیے تھا زمان خان کو انہوں نے شامل کی ہے بھئی عبداللہ شفیق کو انہوں نے شامل کی ہے عبداللہ موسٹلی اوڈیائی کا پلئر ہے بھئی فہمر شرف کو ایک دو اننکس کی بیس پر شامل کر لیا گیا بھئی شان مسود کو ٹی ٹونٹیز میں شامل کیا گیا یہ پر نہیں آپ کو سمجھ آیا جاتا مجھے بتائیے گا حسیب اللہ اچھا لڑکا ہے پر ابھی تک اس کو ٹائم ہے ان کا وہیں اسامہ امیر مجھے لگتا ہے کہ مین سکارڈ میں ہونے چاہیے تھے عبرار احمد کو اسی طرح شامل کیا گیا ریزرو کے اندر طیب تاہر کو اوڈیائیز کی بجائے ٹی ٹونٹیز میں شامل کیا گیا نسیم شاہ پرمنٹ ہے پاکستانی ٹیم میں کئی نہ کئی محمد نواز کی پرفارمنس بھی اتنی اچھی نہیں ہے کہ ان کو شاید شامل کیا جاتا محمد نسیم جونئر کی کوئی خاص پرفارمنس نہیں ہے اس سیزن میں پی ایس ایل میں بھی افتخار احمد کی ایوریج پرفارمنس ایورال ویسے دیکھا جائے دوں عبداللہ شفیق مجھے لگتا ہے کہ اوڈیائیز اور ٹیسٹ کے پلئیر ہیں فیوچر میں چلے گئے اور شداب خان جو ہے وائس کپتان تھے ان کو کپتان بنایا گیا موسٹ ایمپورٹنی بات یہ ہے کہ شداب خان بات مان گئے ہیں پی سی بی کی پی سی بی نے ان کو کال کیا کہ آپ کو کپتان بنا رہے ہیں ہم باب راہزم کو نہیں بنا رہے تو انہوں نے بات مان لیے پی سی بی کی دوسری جانے دیکھا جائے ہیں شاہین کو جب کال کی تو انہوں نے انکار کر دیا کہیں نہ کہیں یہ چیزیں فیوچر میں دیکھنے والی ہوں گی کہ آیا یہ ٹیم کی جو یونٹی بنی ہوئی تھی وہ خراب تو نہیں ہوئی اگر کرکٹ کے ریلیٹڈ تمام نیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے حاطف سپیکس کا ایپ ہوگا جو چینل کا نام ہے یہی ایپ کا نام ہے آپ نے جانا ہے پلے سٹور پہ اور پلے سٹور پہ آپ کو ایپ مل جائے گا اس کے لئے حاطف سپیکس ٹاٹ کام آپ وزٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ کرکٹ کے حوالے سے تمام نیوز آپ کو مل جائیں گی تھانکس وچن دس ویڈیو